بسم اللہ الرحمن الرحیم لحاظ سے جہاں معاشرے میں ٹینشن ڈپریشن انزائٹی پریشانیاں بزنس کا نہ ہونا یہ روز روز کے جو ہیں وہ معمول بنتے جا رہے ہیں کچھ کرونا کا جو ہے وہ معاملہ ہے کچھ جو ہے بار کی ڈاؤن ہے اس حوالے سے میں آپ کو کچھ جو ہے وہ چیزیں پانچ سے چھے ٹپس بتاؤں گا جس میں جو ہے آپ برقیدہ اس حالات میں اپنے آپ کو یا دوسروں کو ریلیکس رہنے کا سبب بن سکتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے وہ خوشی کی بات ہے ایک بہت بڑا جو ہے اچھا قدم ہے آپ کا کہ آپ جو ہیں یا آپ کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اپنی پریشانیاں بھول جاتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ میں آپ کو اس حوالے کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کہ آپ کسی کا جو درد ہے وہ اس کو اگر شیئر نہیں کر پاتے تو ایک چند لمحے کے لیے آپ اس کے درد کو بھلا کیسے دیں گے تو اس کے لیے آپ نے کرنا گیا ہے آپ نے دوسرے شخص کے اندر مسکراہت پیدا کرنی ہے تو مسکراہت آپ نوٹ کرتے جائیں یہ میں چھے باتیں بتاؤں گا چھے باتیں جو ہیں یہ انسانی لائف میں جو ہے وہ کتنی ایفیکٹیو ہیں نمبر ایک جو ہے آپ کا ہنسنا اور دوسرے کو ہنسانا درد کو دور کرتا ہے اگر کوئی بندہ کسی بھی شدت میں شدت پین میں جو ہے وہ پڑا ہے آپ اس کو ہنسانے کا سبب بنتے ہیں تو یقین مانیے وہ اپنے درد کو کافی حد تک جو ہے وہ بھول جاتا ہے نمبر دو جو ہے مسکراہت جو ہے آپ ہنستے ہیں یا دوسروں کو ہنساتے ہیں یا دوسروں کے ہنسنے کی وجہ بنتے ہیں تو کیلریز جو ہے اس کو جلاتی ہے جن بندوں کا جو ہے وہ کلیسٹرول بہت زیادہ بڑھ گیا ہے چربی جسم پہ چڑ گئی ہے تو ایسے لوگ جو ہیں خاص طور پہ وہ بوجل طبیعت ٹینشن پریشانیوں کا اشکار ہو جاتے ہیں بلکہ نہیں آپ کیا کریں تھوڑا سا ایسا جو ہے وہ محول کریئیٹ کریں جس میں آپ جو ہے آپ کو کچھ ہنسنا نصیب ہو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے تو یہ کیلریز کو بہت جلاتی ہے جو مسکراہت ہے نمبر تین پہ ہے یہ آپ کو ریلیکس اور ریچارج کرتی ہے دیکھیں آپ جو ہے وہ دوستوں کے اندر پروگرام بنتا ہے جو بھی فریش مائنڈ دوست ہیں یا جس طرح کی بھی کمپنی ہے تو ان کے اندر ایک پروگرام بنتا ہے کہ چلو یار آو سینما چلتے ہیں یا تھیٹر چلتے ہیں جا کے جو ہے وہ کچھ ڈراما دیکھتے ہیں سٹیج ڈراما دیکھتے ہیں یا موویز جو ہیں وہ دیکھتے ہیں تو اس میں جو ہے ہوتا کیا ہے آپ دو گھنٹے یا ڈیٹھ گھنٹا یا اس طرح کی کوئی بھی ہے آپ ایکٹیویٹی اس میں آپ شیئر ہوتے ہیں تو آپ یقین مانیے آپ ٹینشن بھول جاتے ہیں آپ تھکاوٹ بھول جاتے ہیں آپ جو ہے وہ اپنی پریشانیاں بھول جاتے ہیں وہ ڈیٹھ گھنٹے کے اندر یا دو گھنٹے کے اندر یا جتنا اس کا دورانیاں ہوتا ہے تو آپ ایک بلکل اپنی طبیعہ جو ہے وہ ریلیکس فیل کرتے ہیں اور ریچارج ہو جاتے ہیں نئے سیرے سے جیازے بلکل فریش ٹینشن فری خاص طور پر میرا جو چوتھا پوائنٹ ہے آج کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہ کرونا جو ہے یہ کسی حد تک جو ہے یہ ایک خطرناک وبا نہیں ہے لیکن وبا اس کو اس وقت کوئی بھی وبا یہ زندگی کے اندر نوٹ کر لیں کوئی بھی وبا میرا یہ لائف ایکسپیرینس ہے کوئی بھی وبا میں نے اس وقت خطرناک حد تک بڑھتی ہوئی دیکھی ہے جب بندہ دل ہار جاتا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ کوئی بھی ایسا سورس جو بندہ کہتا ہے میرے اندر یہ سیمٹم آگئی ہیں وہ سیمٹم آگئی ہیں میں مجھے خانسی ہو رہی ہے یہ اور ہم کوئی بھی ایسی ویڈیوز دیکھیں کوئی بھی ایسے جو ہیں وہ پرورام دیکھیں ایسے دوست چوز کریں جو کہ آپ کی جو ہے وہ قوت مدافت بڑھائیں یہ اسکرانہ جو ہے یہ قوت مدافت بڑھانے کا ایک بہترین حال ہے اس جیسا بڑا کوئی بھی حال نہیں ہے تو کوشش کریں کہ کوئی بھی ایسا ایریا کوئی بھی ایسی جگہ چوز کریں کہ جس سے جو ہے یہ آپ کی قوت مدافت بڑھے اور جو بندہ ہستا ہوا چلانگ لگا گیا اپنی بماری کا مقابلہ کرتا ہے یقین مانئے اس کو میڈیسن جو ہے وہ ایک بیس کی ہے اگر آپ نے وہ استعمال کر لی وہ آپ کو اٹھائے گی آگے آپ کی جو ہے وہ قوت مدافت آپ کو بستر سے الگ کرے گی اس سے بیٹ سے جو ہے ریس بیٹ سے الگ کرے گی ایک اور چیز ہے کہ جتنی آپ ٹینشن لیں گے نمبر پانچ پہ میرا جو پوائنٹ ہے کہ جتنی آپ ٹینشن لیں گے آپ کے جو ہے وہ بلڈ پریشر ہائی ہوگا انزائٹی ہوگی پریشانی ہوگی تو مسکراہٹ جو ہے یہ دل کو جو ہے وہ بہت مضبوط کرتی ہے یعنی کوئی بھی اتنی ٹینشن یار کرونا چل رہا ہے یار یہ وہ باہی ہوئے یار بزنس نہیں ہے یار پریشانی ہے وہ یار گزر جائے گی آتی ہے نا لوگوں پہ آتی ہے اللہ کا امتحان ہوتا ہے گزر جائے گی اس کو مسکرا کر گزاریں آپ اپنے دل پر مت لیا کریں دل پر لینے سے دل کا بود جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے یقین مانئے بزنس کا نہ ہونا جاب کا نہ ہونا روزگار کا نہ ہونا کبھی بھی آپ اس کے لئے پریشان نہ ہوں یہ بھی میرا ایک لائف ایکسپیرینس ہے آپ کسی ایسی جگہ پہ بیٹھ گئے ہیں لیکن رزق کا جو وعدہ ہے میرے اللہ نے دیا ہے رزق کا آپ کو وعدہ اللہ نے کیا ہے وہ آپ کو کبھی بھی بھوکا سونے نہیں دے گا کسی ذریعے سے بھی آپ کو رزق روٹی جو ہے وہ میسر ہوگی اس لئے اپنا دل مضبوط رکھیں اپنا عقیدہ ایمان مضبوط رکھیں اللہ پہ بروسہ کریں تو یہ جو ہے یہ دل کو بہت مضبوط کرتی ہے اس کو ہنس کے گزارنا ہے اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کو ہنس کے گزارے یہ گزر جاتا ہے نمبر چھے پہ جو ہے یہ کیا ہے پیور انزائٹی میں بندہ ہے پیور انزائٹی میں پریشانی میں تو اس کے لئے آپ نے کریئیٹ کیا کرنا ہے یا آپ اپنے اوپر لانو کیا کریں ڈپریشن کو دور کرنا ہے تو اس کے مسکرانے کیا کوئی نہ کوئی بندو بس کریں آپ کوئی فنی ایکسرسائز کریں کوئی فنی واکنگ کریں واکنگ تو نارمل کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر تھوڑا سا فن آپ پیدا کریں تو بلیو می کہ آپ جو ہے کسی حد تک آپ اس بندے کی یا اپنی جو ہے وہ ٹینشن اور پریشانی جو ہے وہ دور کر سکتے ہیں چاہے آپ یوگا فنی کریں چاہے آپ نارمل فنی ایکسرسائز کریں چاہے جوگنگ فنی کریں چاہے جو ہے ویٹ لیفٹنگ فنی کریں لیکن آپ نے کرنی جو بھی گیم ہے وہ فنی انداز سے کرنی ہے نہ کہ لٹکے موں سے تو دوستو میرا آج کا یہی میسج ہے میرا پیغام ہے مسکرائیے مسکرائٹیں جو ہے وہ بکھیریے لوگوں میں ہنسے رہیے اور ایک بندہ ٹینشن میں جا رہا ہے آپ کچھ آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے لیکن بندے کو پتا چل جاتا ہے یہ بندہ جو ہے وہ پریشان ہے آپ اس کی طرف دیکھ کے مسکرائے دیں ہوگا یہ وہ بندہ آپ کو اس چیز کے لیے ضرور سوچے گا کہ پتہ نہیں کیا پرابلم تھا یہ میرے اوپر جو ہے وہ ایک ہنسے ہوئے گزرا ہے وہ اپنے ادھر ادھر دیکھا بکتی وہ اپنی جو ہے وہ پریشانی بھول جائے گا تو میرا یہ میسج آج کا آپ لوگوں کا کام ہے آگے پہنچانا آپ بھی خوش رہیے دوسروں کو خوش رہنے کا سبب بنیت اللہ حافظ